موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آیات ہیں مگر مختصر مختصر آیات ہیں صفات ہیں آج کتاب کے صفہ نمبر 116 اور 117 بک ٹو پیج نمبر 116 اور 117 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو آئیے اپنے اس لیسن کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالعہ آپ کے خدمت میں پیش کر دیں یعنی لرننگ آؤٹکم کن کن باتوں کو آج ہم سیکھ رہے ہوں گے سمجھ رہے ہوں گے مقاصد مطالعہ میں سمجھتے ہیں مدہ جزیل باتیں معلوم ہو جائیں پہلا نکتہ جادوگروں نے فیرون سے اپنی کامیابی پر کیا مطالبہ کیا اور فیرون نے کسی اس کا یقین دلایا جادوگروں کو جمع کرنے کی بات تو پشلی نشست میں آ چکی تھی اب مقابلے کا ذکر آئے گا تو جادوگر کچھ تقادہ کریں گے فیرون سے کہ کامیابی ہوگی تو ہمیں کیا ملے گا اور فیرون نے انہیں کسی اس کا یقین دلایا یہ ہم سمجھیں گے دوسری بات کیا جادو کی کوئی حقیقت ہے یہ بڑا انٹریسٹنگ سوال ہے بہت سے لوگوں کے لیے اس کا بھی جواب آئے گا تیسری بات اللہ سبحانہ وتعالی نے جادو اور جادوگروں کی کیا حقیقت بیان فرمائی یہ بھی انٹریسٹنگ سوال ہے چوتہ سوال یعنی جس پر ہم کلام کریں گے جو بات سیکھیں گے لرننگ آؤٹکم کے طور پر جادوگروں پر حق سامنے آنے کا کیا اثر ہوا کیسی ان کی زندگی بدل گئی اس پر بات ہوگی اور پانچویں بات حق سے کیا مراد ہے یہ نقطہ بھی سامنے آئے گا اور آخری بات چھٹی نمبر پر اللہ سبحانہ وتعالی پر جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہے اور ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے کچھ لوگ اللہ کے طرف غلط باتیں منصوب کرتے ہیں جھوٹ باندھتے ہیں اس سے کیا مراد اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا یہ بات بھی ہم سمجھیں گے آئیے آج کی جو زیر مطالع آیات ہیں ان کی تلاوت اور ان کے ترجمے کا احتمام کرتے ہیں صورت العراف صورت کا نمبر ساتھ ہے آیات 113 تا 116 اس پر ہم کلام کر رہے ہیں اس سکرین پر آئیے تلاوت اور ترجمے کو سمجھتے ہیں آیات کے حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جاء الساحارت فرعون اور جادوگر فرعون کے پاس آئے قولو ان لنا لأجرون کہنے لگے کہ یقینا ہمارے لئے کچھ انعام ہونا چاہیے ان کننا نحن الغالبین اگر ہم غالب ہو جائیں قال نعم فرعون نے کہا ہاں و انکم لبین المقربین اور یقینا تم قربت والوں میں سے ہو جاؤ گے قالو یا موسیٰ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ اما ان تلقی یا تم پہلے پھیکو و اما ان نکون نحن الملقین یا ہم پھیکیں قال القو موسیٰ علیہ السلام نے فہمائے کہ تم ہی ڈالو فلمہ القو پھر جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالیں سحروا اعینا ناسی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا و استرہبو ہم اور انہیں ڈرائیا و جاؤ بسحرین عظیم اور وہ زبردست جادو لائے اگلی آیات سورہ آراف آیات 117 تا 112 و اوحینا الى موسیٰ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح وحی فرمائی ان القعصاک کہ تم اپنا عصا ڈال دو ف اذا ہی تلقفو تو وہ فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا ما یعفکون جو انہوں نے جھوٹی بنائی تھی فوقع الحق تو حق ثابت ہو گیا و بطل اور بیکار ہو گیا ما کانو یعملون جو کچھ وہ کر رہے تھے فغلبو ہنا لیکا تو وہ آل فرعون وہاں مغلوب ہو گئے و انقلبو صاغرین اور ذلیل خوار ہو کر واپس ہوئے و القی الساحرت ساجدین اور جادوگر سجدے میں گر پڑے قولو آمنا جادوگر بولے ہم ایمان لائے برب العالمین تمام جہانوں کے رب پر رب موسیٰ و حارون یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے رب پر اگلی آیات سورة طاہا آیات ستاون تا ساٹھ قول اجئتنا فرعون نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو لیتو خورجنا من اردینا کہ تم ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو بسحری کا یا موسیٰ اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ فلن اتینک بسحری مثلہی لہذا یقینا ہم بھی تمہارے سامنے اسی طرح کا جادو لائیں گے فجعل بیننا وبینک موعیدل پھر تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو لا نخلفہو نحن ولا انت جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں اور نہ تم مکانا سوہ مقابلہ کھلے ہموار میدان میں ہوگا قول موعیدکم یوم الزینتی موسیٰ علیہ السلام میں فرمایا تمہارے وعدے کا دن جشن کا دن ہے وَأَنْ يُحْشَرَمْ نَاسُ ضُحَا اور یہ کہ دن چڑھتے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے فَتَوَلَّا فِرْعَونُ تو فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا فَجَمَعَا كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَا تو اس نے اپنی چالیں جمع کی پھر مقابلے کے لیے آ گیا اگلی آیات سور طاہا آیات 61 تا 65 قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا تم پر افسوس ہے لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اللہ پر جھوٹ نہ باندھو فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ ورنہ وہ تمہیں ایک سخت عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا وَقَدْ خَابَ اور واقعی وہ شخص ناکام ہوا مَنِفْتَرَوْا جس نے جھوٹ باندھا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ چنانچہ وہ اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑے وَأَسَرٌ نَجْوَا اور چھپکے چھپکے سرگوشیاں کرنے لگے قَالُوا اِنْ هَذَانِ نَسَاحِرَانِ وہ کہنے لگے یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں يُرِيدَانِ أَيُّ خُرِجَاكُمْ مِنْ أَرُدِيكُمْ جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں بِسِحْرِهِمَا اپنے جادو کے ذریعے وَيَذَهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى اور تمہارے بہترین طریقے یعنی مذہب کو ختم کر دیں فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ لہذا تم اپنی ساری چالیں جمع کر لو ثُمَّأْتُو صَفَّا پھر صفے باندھ کر آؤ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ وَيَقِينًا آج وہ کامیاب ہو گیا مَنِسْتَعْلَ جو غالب رہا قَالُوا يَا مُوسَى جادوگر بولے اے موسی اِمَّا أَن تُلْقِيَ یا تو تم ڈالو وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَو یا ہم ہی پہلے ڈالتے ہیں اگلی آیات سورة طاہا آیات چھے سٹھتہ ستر قَالَ بَلْ أَلْقُو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم ہی ڈالو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِسِيُهُمْ ان کے جادو کے اثر سے انہیں موسیٰ علیہ السلام کو ایسی محسوس ہونے لگیں اَنَّهَا تَسْعَا جیسے وہ دوڑ رہی ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا قُلْ لَا لَا تَخَفْ ہم نے فرمایا کہ خوف مت کرو اِمَّكَ أَن تَلْأَعْلَى بے شک تم ہی غالب رہو گے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِيكَ اور تم عصا زمین پر ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے تَلْقَفْ مَا سَنَعُو وہ اس کو نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اِمْنَمَا سَنَعُو قَيْدُ سَاحِر جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ صرف جادوگر کا دھوکہ ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ وَجَادوگر کامیاب نہیں ہوگا جہاں کہیں حق کے مقابلے میں آئے فَأُلْقِيَ السَّاحَرَةُ سُجَّدًا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے قَالُو آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَى وہ کہنے لگے ہم حارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے یہ الحمدللہ بہت ساری آیات لیکن مزامین ملتے جلتے اور قصہ ہم پہلے پڑھ چونکے وہ ہمارے سامنے باتیں آئیں اب آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے پہلے سور عراف اور پہ سور طوحہ کی آیات کی تشریح انشاءاللہ سورة العراف آیت نمبر 113 وَجَاءَ السَّاحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرُنَ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے کہنے لگے کہ یقینا ہمارے لئے کچھ انعام ہونا چاہیے اگر ہم غالب ہو جائیں جادوگروں کا فرعون سے اپنی کامیابی پر مطالبہ انہوں نے اپنے لئے انعام کا مطالبہ کیا پس منظر کیا ہے واقعہ ہم پڑھتے ہوئے آئے کہ دربار فرعون میں موسیٰ علیہ السلام نے موجزات پیش کیے عصہ لاتھی وہ اشدہہ اور سام بن جاتا اور چمکتا ہوا ہاتھ تو فرعون کے درباریوں نے کہا یہ تو جادو ہے استغفراللہ مقابلے کے لئے جادوگروں کو تلاش کرو اب جادوگر آگئے اور پیسہ مانگ رہے انعام مانگ رہے اگر ہم تمہارا ساتھ دیں فرعون تمہاری طرف سے ہم جواب دیں اس کا جادوگر اب بھی جادو سمجھ رہے اس کو لیکن بعد میں تو ایمان لے آئیں گے ابھی کہہ رہے ہیں کچھ انعام ملے گا سورہ عراف آیت نمبر 114 فرعون نے کہا ہاں اور یقینا تم قربت والوں میں سے ہو جاؤ گے فرعون کا جادوگروں کی کامیابی پر انہیں انعام کا یقین دلانا اسے کیا کہا انہیں اپنے مقربین میں شامل کرنے کا یقین دلایا مقربین قرب سے ہیں قریب ہونا تو کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں دوں گا تو کس کو دوں گا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون کے بات سے کچھ ہے نہیں اب جادوگروں پر بھروسہ ہے کہ تم کچھ کرو گے ہاں ہاں میں تمہیں انعام ضرور دوں گا آگے سے سارا معاملہ الٹا ہو جائے گا وہ آپ کے علمیں بھی ہیں پہلے پڑھ بھی چکے لیکن ان آیات کی روشنی میں بھی بات آگے آئے گی انشاءاللہ سورہ عراف آیت نمبر 115 قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تم پہلے پھیکو یا ہم پھیکیں جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال آپ پہل کریں گے یا ہم اپنا داؤ چلیں مقابلہ ہونے والا ہے تو آپ پیش کرنے والے بنتے ہیں پہلے یا ہم اپنی چالیں اور اپنا داؤں آپ کے سامنے پیش کریں سورہ عراف آیت نمبر 116 قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُوا أَعْيُنَمْ نَاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَضِيمٍ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو پھر جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرائیا اور وہ زبردست جادو لائے یہ سورہ عراف آیت 116 کا ترجمہ موسیٰ علیہ السلام کا جادو گروں کو جواب انہوں نے پیش کرش کینا ہے اے موسیٰ آپ پہلے پیش کرتے ہیں ہم ڈالیں اور ہم چال چلیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم اپنا جادو پیش کرو جادو گروں کا جادو کچھ تو پیش کیا انہوں نے انہوں نے اپنی رسییں زمین پر ڈالیں تو وہ دیکھنے والوں کو سامپ لگیں حالانکہ وہ سامپ نہیں تھی انہوں نے دیکھنے والوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا پہلی بات تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی پیش کرو ڈالو جو ڈالنا ہے کیوں؟ اگر موسیٰ علیہ السلام و موسیٰ پہلے پیش کر دیتے تو بات تو تب بھی واضح ہو جاتی لیکن انہوں نے جو کچھ پیش کرنا ہے اور بعد میں جو موسیٰ علیہ السلام پیش کریں گے جو کہ معجزات ہیں تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو حق اور زیادہ لوگوں پر واضح ہو جائے گا اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم پہلے پیش کرو اب انہوں نے جادو کے زور پر کیا کیا؟ آنکھوں پر جادو کر دیا لوگوں کی ترسیاں کیسی محسوس تونی کہ دوڑتے ہوئے سامپ ہوں اور لوگوں کو انہوں نے خوف زدہ کیا ان کے جادو کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان وہ زبردست جادو لائے تھے ہاں ہاں جو بھی ظاہری فن ہوتا ہے جادو گروں کے پاس اس کے مطابق تو بڑا زبردست انہوں نے دعو چلا کہ بہترین جادو اپنے انداز سے وہ پیش کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جادو گروں کو پہلے جادو دکھانے کا موقع دینا کیوں پہلے ان کو موقع دیا؟ تاکہ وہ جادو کے تمام دعو آزمالیں چالیں چلیں اور پھر موجزہ دکھا کر لوگوں کے سامنے حق کو ثابت کیا جا سکے اور باطل کو مٹایا جا سکے جادو گر سارا زور لگا کر سب کچھ پیش کر دیں گے اب موسیٰ علیہ السلام موجزات دکھائیں گے اور یہ سارا ڈھکوصلہ غلط بات جھوٹی بات ختم ہو جائے گی اور حق بالکل واضح ہو جائے گا جادو کی حقیقت یہ نقطہ سمجھ لیجئے جادو کی حقیقت قرآن و حدیث ثابت ہے لیکن اس کا سیکھنا سکھانا کرنا کروانا دین اسلام میں حرام ہے زہر ہے نا اثر تو کر جاتا ہے بھارل لیکن زہر پینا تو نہیں ہے نا زہر کی زیادہ کو دینا بھی نہیں ہے جادو ثابت شدہ بات ہے کہ ہو جاتا ہے قرآن و حدیث ثابت ہے لیکن اس کا سیکھنا سکھانا کرنا کروانا دین اسلام میں حرام ہے باقی یہ کہ وہ ایک فن ہوتا ہے جادو گر کا جس سے وہ لوگوں کی آنکھوں کے اوپر کچھ ایسی بات کر لیتا ہے کہ کچھ سے کچھ نظر آتا ہے بہرحال اس کی ایک حقیقت ہے لیکن اس کا کرنا کرانا سیکھنا سکھانا دین اسلام کی تعلیم کے مطابق حرام ہے اگلی آیت سورہ عراف کی آیت عمرہ 117 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنَا الْقِعَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو تو وہ فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے جھوٹی بنائی تھی یہ آیت 17 کا مفہومت ترجمہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاتھی زمین پر ڈالنے کی وحی فرمائی وہی لاتھی جو عصا اجدہہ بن جاتا ہے لاتھی زمین پر ڈالنے کا نتیجہ لاتھی سام بن کر جادو گروں کے تمام جادو کو نگلنے لگے نگلنے کا مطلب اندر موں میں لے لینا انڈے لینا اندر تو یہ سام اور اجدہہ یہ بات ہم نے پہلے سمجھ لی اب جو رسیاں انہوں نے پیش کی تھی جادو گروں نے وہ دوڑتی ہوئی سام معلوم ہونے لگی تھی ادھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاتھی ڈالی تو وہ سام بن کر جادو گروں کے تمام جادو کو نگلنے لگی سارا ڈھکوستا جو جھوٹ تھا وہ ختم ہو گیا سورہ عراف آیت نمبر ایک سو اٹھارہ فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَغَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو حق ثابت ہو گیا اور بیکار ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے آیت میں حق سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ برحق ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جادو گر نہیں اللہ سبحانو تعالیٰ کے رسول ہیں نیز جادو گروں کا جادو بیکار رہا ساری سلطنت کے ماہر جادو گر آ گئے اس سے زیادہ کچھ تھائی نہیں ان کے پاس سب پیش ہو گیا اور سب دھکوستا جھوٹ ختم ہو گیا واضح ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادو گر نہیں ہے معادلہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور جادو کے مقابلے میں بہت بڑی کوش ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی ہم اور آپ اس کو معجزہ کہتے ہیں سورہ عراف آیت امریک سو انس فَغُلِبُ هُنَا لِكَ وَنْمُقَلَبُوا صَاغِنِينَ تو وہ آلِ فیرون وہاں مغلوب ہو گئے اور ذلیل خار ہو کر واپس ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادو گروں کی مقابلے کا نتیجہ آلِ فیرون ہار گئے اور ذلیل اور رسوا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عظمت عطا فرمائی کامیابی عطا فرمائی اور آلِ فیرون اور فیرون جن کا بھروسہ تھا جادو گروں پر ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا وہ سارا پلان ان کا فیل ہو گیا سورہ عراف آیت امریک سو بیس بَعُلْقِيَ السَّاحَرَةُ سَاجِدِينَ اور جادو گر سجدے میں گر پڑے جادو گروں پر حق سامنے آنے کا اثر وہ سجدے میں گر گئے ایک بے اختیار معاملہ ہوا اور حق ان پر وعدے ہو گیا اور وہ سجدے میں گر گئے اور صرف سجدے میں گر نہ گئے کچھ اعلان بھی کر رہے ہیں بھرے دربار میں کر رہے ہیں سب کے سامنے کر رہے ہیں کیا سورہ عراف آیت امریک سو اکیس قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جادو گر بولے ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر جادو گروں پر حق سامنے آنے کا مزید اثر وہ سب تمام جہانوں کے رب اللہ سبحانو تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اللہ رب العالمین نے یہ دعوت کس کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی حارون علیہ السلام کی چنانچہ اگلی آیت سورہ عراف آیت نمبر ایک سو بائیس رب موسیٰ و حارون یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے رب پر یہ اعلان کر دیا ان جادو گروں نے جادو گروں پر حق سامنے آنے کا مزید اثر وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے عجیب بات ہو گئی نا جادوگروں نے سارا جادو پیش کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے موجزات پیش کی ہے جب موجزات پیش کی عصا وہ اشدہہ اور سام جو بن جاتا اس نے سارا کچھ کھا لیا تو اس سے جادوگروں کو پتہ چل گیا ہم تو جادوگر ہیں ہم نے تو لوگوں کی نگاہوں پر کوئی اثر ڈال کر ان کو ایسا دکھایا کہ رسلیاں سامپ لگ رہی ہیں لیکن جادوگر اپنے فن کو جانتے تھے اور ہر فن کا جاننے والا ہنر کا جاننے والا فیلڈ کا جاننے والا اپنی جوریسڈکشن کو اپنے دائرے کو اپنی لیمٹیشنز کو اپنے محدود ہونے کی معاملات کو جانتے ہیں سمجھ آگئی جادوگروں کوئی کچھ اور ہی ہے اور وہ عظمت کے قائل ہو گئے اندر ایمان ان کے پیدا ہو گیا اور سجدے میں چلے گئے اور واضح کر رہے ہیں فیرون کو رب نہیں مانتے رب العالمین اللہ کو رب مانتے ہیں اور رب بھی کس کا رب ہے جو حارون اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے بلکل واضح انداز میں انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا عجیب ہے نا ایمان کی کیفیت ابھی تک وہ پیسے مانگ رہے تھے اور حق دیکھ لیا تو گر گئے سجدے میں اور ایمان کا اعلان کر دیا جادوگروں کی طرف سے وضاحت جادوگروں نے وضاحت اس لیے کی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کی رب پر ایمان لاتے ہیں اس اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لائے جس پر ایمان کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام نے دی تھی یہ حق اور واضح ہو گیا اور جن جادوگروں پر بھروسہ کر رہے تھے اب وہی ایمان لے آئے تو اس سے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کی سچائی بھی واضح ہو گئی سورة طوحہ کی اب آیا تھے کچھ سورة طوحہ کی آیت نمبر ست آمن قول اجئتنا لتو خریجنا فیرون نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس نے آئے ہو کہ تم ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو اپنے جادو کے دری اے موسیٰ یہ اب سورة طوحہ کی آیت یہ باتیں بھی ہم پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا فیرون کی طرف سے جواب تم اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکالنا چاہتے ہو اب پچھلی بات دوبارہ آرہی کیونکہ سورة طوحہ کی آیت ہیں جب موسیٰت دکھائے تو کہا یہ تو جادو ہے اب تم جادو دکھا کر جو ہے وہ ہمیں ہماری سرزمین سے نکالنا چاہتے ہو یہ فیرون نے برا انداز گفتگو کا اختیار کیا سورة طوحہ آیت نمبر اٹھاون ففٹی ایٹ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِمْ مِثْلِهِ فَچَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِيدًا لہذا یقینا ہم بھی تمہارے سامنے اسی طرح کا جادو لائیں گے پھر تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو بات واضح ہو گئی وہ جو واقعا پہلے پڑ چکے اب اس سے پہلے کے اور باتیں آ رہی ہیں اب وہ تیہ ہو رہا ہے فیرون کے طرف سے ہم جادو گروہ کو لے کر آئیں گے اور مقابلے کا کوئی وقت متعین کر لو کس وقت اور کس دن یہ ہونا تھا سورة طوحہ میں یہ ذکر آ رہا ہے سورة عراف کی آیات میں یہ ذکر نہیں تھا اگلے الفاظ ہیں اسی سورة طوحہ کی آیت نمبر اٹھاون کے لا نخلفہو نحن ولا انت مکانن سوا جس کی نہ ہم خلاف عرضی کریں اور نہ تم مقابلہ کھلے ہموار میدان میں ہوگا یہ آیت نمبر اٹھاون اس سورة طوحہ کی تشریح کی طرف چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا فیرون کی طرف سے جواب ہم بھی اسی طرح کا جادو لائیں گے اگلا نکتہ فیرون کی طرف سے مقابلے کے لئے تجویز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مقابلے کا دن اور وقت طے کر لیں جس کی کوئی فریق یعنی پارٹی مخالفت نہ کرے اور مقابلہ ایک کھلے ہموار میدان میں ہوگا یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے مگر جیسے کہ آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ آیات میں کئی مرتبہ اس باقے کو بیان کیا گیا تو وہ تمام آیات کو ہم نے کور بھی کرنا ہے اس لیے اب سورة طوحہ کی آیات میں قصہ آ رہا ہے اگلی آیت سورة طوحہ کی آیت نمبر انسٹھ ففٹی نائن موسیٰ علیہ السلام میں فرمایا تمہارے وعدے کا دن جشن کا دن ہے اور یہ کہ دن چڑھتے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادو کرو کہ مقابلے کے لئے دن اور وقت کا تعیون تعیون کا مطلب تیہ کر دینا فکس کر دینا یہ بات سورة طوحہ میں آ رہی ہے سورة عراف میں نہیں تھی مقابلے کے دن کے حوالے سے یہ تیہ ہوا کہ مقابلہ قوم کے جشن کا دن ہوگا اور وقت کے حوالے سے یہ تیہ ہوا کہ چاشت کا وقت یعنی سورج نکلنے اور دپہر کے درمیان کا وقت ہوگا نیز یہ بھی تیہ ہوا کہ مقابلہ سب لوگوں کے سامنے ہوگا تین باتیں ہوگئیں پہلی بات جشن کا دن ہوگا کوئی تہوار ہوگا تو چھٹی ہوگی تو لوگوں کو آنا بھی آسان اور زمانے میں جادو کے معاملات چلتے ہوں گے دچلو جی بڑا ایک میلہ ٹھیلہ بھی ہو جائے گا یہ خیال ہوگا دوسرا دن چڑھے یعنی چاش کا وقت جب سورج تیز نکل آتا ہے اور دپہر کا وقت اس کے درمیان روشن ہوتا ہے دن اور ہر چیز کو دیکھنا آسان ہوتا ہے کوئی شک شبہ نہ رہے اندھیرے میں کوئی چیز ہو تو شک شبہ رہتا ہے پتہ نہیں کیا ہے تو دن کی روشنی اور نمبر تین الال اعلان ہوگا پبلک میں ہوگا سب کے سامنے ہوگا اب کیا کہوں میں اسے فیرون کا دماغ خراب ہو گیا تھا اور یہ مزید دماغ خراب ہو گیا اور اس نے خود ہی آپشن دیا تو اب موسیٰ رسولان فرمایا کہ سب کے سامنے ہو اور جب سب کے سامنے ہوگا تو حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے گا اگلی آیت سور طوحہ کی آیت نمبر ساٹھ فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَا كَيْدَهُ ثُمَّ اَتَا تو فیرون اپنی جگہ واپس چلا گیا تو اس نے اپنی چالیں جمع کی پھر مقابلے کے لیے آ گیا فیرون کی چالوں سے مراد پورے ملک سے ماہر جادوگروں کو حضرت موسیٰ رسولان سے مقابلے کے لیے اکھٹا کرنا یعنی جمع کرنا یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اگلی آیت سور طوحہ آیت نمبر ایک سٹھ سکسٹی ون قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ موسیٰ رسولان نے ان جادوگروں سے فرمایا تم پر افسوس ہے اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں ایک سخت عذاب کے ذریعے تباہ برباد کر دے گا وَقَدْ خَوَبَ مَنِ افْتَرَا اور واقعی وہ شخص ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا یہ سورہ طاہا آیت نمبر ایک سٹ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل فیرون کو نصیحت اللہ سبحانو تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھنے کی نصیحت فرمائی مت جھوٹ باندھو اللہ پر اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد اللہ سبحانو تعالیٰ کو نہ ماننا یا شرک کرنا یا انبیاء اکرام علیہ السلام کا انکار کرنا یا انبیاء اکرام علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرنا تو جھوٹ مد باندھو اللہ پر اس سے مراد اللہ کو ناماننا اللہ کے ساتھ شر کرنا اللہ کی انبیاء علیہ السلام کا انکار کرنا یا انبیاء اکرام علیہ السلام کی معجزات کا انکار کرنا یہ سب مراد کیا ہے جھوٹ باندھنا اللہ سبحانہ وتعالی پر جھوٹ باندھنے والوں کا انجام دنیا و آخرت میں ناکام ہوتے ہیں خسارہ ہی خسارہ ناکامی ہی ناکامی ان کے لئے ہوا کرتی ہے سورة طوحہ آیتنبر باسٹ فَتَنَازَعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُ النَّجْوَى چنانچہ وہ اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑے اور چھکے چھکے سرگوشیاں کرنے لگے موسیٰ رہ السلام کی نصیت پر آل فرعون کا رد عمل آل فرعون فرعون کی پیروی کرنے والے ساتھ دینے والے وہ آپس میں جھگڑنے اور سرگوشیاں کرنے لگے کہ حضرت موسیٰ رہ السلام سے مقابلہ کیا جائے یا نہیں بحث ہو رہی کریں بھی کہ نہ کریں کچھ روب شاید ان پر تعدی ہو گیا ہو سورة طوحہ آیت مبر ترے سٹھ قَالُوا اِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يَخُرِجَاكُمْ مِنْ أَرُضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وہ کہنے لگے یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اپنے جادو کے ذریعے وَيَذَحَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثْلَى اور تمہارے بہترین طریقے یعنی مذہب کو ختم کر دیں آل فیرون کا حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام پر الزام یہ دونوں جادوگر ہیں معاذ اللہ مستقیل یہ بات آئیے کہ جادوگر کہہ رہے تھے معاذ اللہ آل فیرون کی طرح سے قوم کے سامنے خدشات کا اظہار خدشے کی جمع خدشات کوئی خوف ہونا ڈر ہونا نمبر ایک یہ دونوں اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں نمبر دو تمہاری مثالی زندگی کے طریقے کو ختم کر دینا چاہتے ہیں وہ جو فیرون اور آل فیرون ظلم الستم کرنے والے یہ اپنے آپ کو بڑا اچھا کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں موسیٰ اور حارون جو ہے نا ملکے تمہارے بہترین طریقے کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ہر دور میں ہوتا ہے جو ظالم اور جابر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور جو حق والے ہیں ان کے طریقے کو غلط کہتے ہیں جیسے کہ آل فیرون حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے سورہ طوحہ کی آیت نمبر چونسر فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُو صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِسْتَعْلَا لہذا تم اپنی ساری چالیں جمع کر لو پھر صفے بان کر آو اور یقیناً آج وہ کامیاب ہو گیا جو غالب رہا آل فیرون کی جادوگروں کو مقابلے کے لیے نصیحت اپنی ساری چالیں جمع کرو اور متحد ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرو فیرون اور آل فیرون جو درباری تھے وہ جادوگروں سے کہہ رہے تھے بھائی تم اچھی طرح مقابلہ کرنا تم پر ہی ہمارا بھروسہ ہے ہمیں ہروانہ دینا مروانہ دینا اچھی طرح مقابلہ کرو مقابلے میں غارب ہونا یعنی مقابلہ جیت جانا ان کے نصیح کامیابی کیا تھی جو آج جیتا وہ جیت گیا حالانکہ اصل میں جیت کہاں کی ہے آخرت کی ہے خیر اگلی بات سورة طوحہ آیت نمبر پیسٹ قولو یا موسیٰ اممہ ان تلقی و اممہ ان نکون اول من القو جادوگر بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم ہی پہلے ڈالتے ہیں یہ باتیں پہلے بھی پڑھ آ چکے ہیں تو تھوڑی سی وضات کی ساتھ آگے چلتے ہیں مقابلے کی ابتداء میں جادوگروں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش پہل آپ کریں گے یا ہم کریں جادوگروں کی طرف سے اس پیشکش کی وجہ کیوں اس طرح کی بات کی انہیں اپنے جادو پر گھومنڈ تھا کہ وہی کامیاب ہوں گے چلو تم پیش کرنا چاہو تم پیش کر دو موسیٰ اس تکبر گھومنڈ میں آ کر یہ بات گویا کہ وہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم ہی ڈالو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِسِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَا پھر اچانک ان کی رسیاں اور لاتھیاں ان کے جادو کے اثر سے انہیں موسیٰ علیہ السلام کو ایسی محسوس ہونے لگیں جیسے وہ دوڑ رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جادوگروں کی پیشکش کا جواب جادوگروں کو پہلے جادو دکھانے کا موقع دیا یہ بات پہلے بھی آ چکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جادوگروں کو پہلے موقع دینے کی وجہ کیوں پہلے ان کو موقع دیا تاکہ جب جادوگر جادو کے تمام دعو آزمالیں تمام چالے چل لیں پھر آپ علیہ السلام موجزہ دکھا کر لوگوں کے سامنے حق کو ثابت کر کے باطل کو مٹا دیں یہ بات سورہ آراف میں بھی آ چکی ہے سورہ طوحہ آیت نمبر سر سٹھ سکسی سیون فَأَوْ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جادو دیکھ کر اثر انہوں نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا اسی یہ کہ لوگ کہیں جادوگروں کے جادو سے مرعوب نہ ہو جائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معوجزات کو بھی جادو نہ سمجھنے لگیں اور کہیں جادوگر غالب نہ آ جائیں مرعوب کسی کی روب میں آ جانا اور کسی سے خوف محسوس کر لینا یا کسی کی بڑائی اپنے اوپر تاریخ کر لینا تو موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہیں جادوگروں کا روب نہ پڑ جائے لوگوں پر اور موسیٰ علیہ السلام جو کچھ پیش کریں اس کو بھی لوگ جادو ہی نہ سمجھ بیٹھیں اور کہیں جادوگر غالب نہ جائیں یہ ان کو ایک امدیشہ تھا سورة طوحہ آیت نمبر ارسٹھ قُلْ لَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَمْتَ الْأَعْلَى ہم نے فرمایا کہ خوف مت کرو بے شک تم ہی غالب رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی خوف نہ کھائیں آپ ہی غالب رہیں گے اور یہ وحی مستقل اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر آ رہی ہے سورة طوحہ آیت نمبر انتر سکسٹی نائن وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا سَنَعُوْ وَتُمْ عَسَى زمین پر ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے وہ اس کو نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اِنَّمَا سَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَا جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ صرف جادوگر کا دھوکہ ہے اور جادوگر کامیاب نہیں ہوگا جہاں کہیں حق کے مقابلے میں آئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم آپ اپنی لاتھی ڈالیں جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے لاتھی ساپ بن کر جادوگروں کے تمام جادو کو نگل جائے گی کھا جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرح سے جادو اور جادوگروں کی حقیقت کا بیان جادو جادوگر کا دھوکہ ہے اور جادوگر حق کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے وہ بس جادو ہوتا ہے دھوکہ ہوتا ہے اور مجزہ وہ تو حق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے طرح سے اور جادوگر حق کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے سورة طوحہ آیت نمہ الستر فَأُلْقِيَ السَّاحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَى تو جادوگر سجدے میں گر پڑے وہ کہنے لگے ہم حارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے یہ آخری آیت اور اس آیت کی تشریف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے کا نتیجہ جادو کا شکست کھا کر سجدے میں ڈال دیئے گئے اور جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ دیکھ کر کہا ہم ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے رب پر یہ نکتہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے الحمدلہ آج بہت ساری آیات ہم نے سمجھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ابھی بھی جاری ہے اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالی میری آپ کی ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ